سلام اسنون آدھاب نوریکیڈ میں یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال کیا جاتا ہے دشتہ چار چھے دنوں سے ریسرچ ورک کے حوالے سے یونیسٹیٹی میں موجود تھا اور اس سبب سے کوئی نیا لیکچر لے کر آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو پایا کل رات مالگاؤں واپسی ہوئی ہے اور آج دن بر متعدد مصرفیات تھی باوجود اس کے ایک مختصر سا لیکچر رئیس المتغزلین حسرت مہانی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہو حسرت مہانی صاحب مذہبی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے صحفی اعتبار سے اور عدبی اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں اردو عدب میں آئیے دیکھتے ہیں ان کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ کا نام سید فضل الحسن تھا تخلص آپ نے جو اختیار کیا وہ حسرت مہانی آپ کے والد کا نام سید اظہر حسین استاد تسلیم لخنوی اور نصیم دہلوی ولادت اٹھارہ سو پچھتر اناؤ یو پی کا ایک حصہ ہے مہان وفات انیس سو اکی آون لخنو میں مختصر بیوگرافی سماعت کر لیتے ہیں اصل نام سید فضل حسن اور تخلص حسرت قصبہ مہان زلا اناؤ میں ایٹین سیونٹی فائیو میں آپ پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام سید اظہر حسین تھا ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی انیس سو تین میں علیگر سے بی اے کیا شروع ہی سے شہری کا ذوق و شوق تھا لہٰذا کلام لکھ کر تسلیم لخنوی سے اصلاح لینے لگے انیس سو تین میں علیگر سے ایک رسالہ اردو مواللہ کے نام سے جاری کیا اسی دوران شہرائے متقدمین کے دیوانوں کے انتخاب کرنا شروع کیا سعودیشی تحریکوں میں بھی حصہ لیتے رہے چنانچہ علامہ شبلی نے ایک مرتبہ کہا تھا تم آدمی ہو یا جن پہلے شائر تھے پھر سیاست دا بنے اور اب بنی ہو گئے ہو حسرت پہلے کانگریسی تھے گورنمنٹ کانگریس کے خلاف تھی چنانچہ انیس سو سات میں ایک مضمون شائع کرنے پر جیل بھیج دیے گئے اس کے بعد انیس سو سیتالیس تک کئی بار قید اور رہا ہوئے اس دوران ان کی مالی حالت تباہ ہو گئی تھی رسالہ بھی بند ہو چکا تھا مگر ان تمام مسائب کونوں نے نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور مشک سخن کو بھی جاری رکھا آپ کو ریس المتغزلین کے عالی القاب سے یاد کیا جاتا ہے آپ نے انیس سو اکیون کو وفات پائی چونکہ ہم نٹ کا سلیبس کور کر رہے ہیں اس لئے بیگروفی سے زیادہ ان کی عدبی خدمات کو دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے قید فرنگ ان کے ایک مشہور تصنیف ہے جس میں انہوں نے اپنے قید و بن کے حالات کو کلم بن کیا ہے ساتھی تذکرہ مشاہدات زندہ اس میں بھی قید و بن کے حالات درج ہے رسالہ اردو مولا انیس سو تین میں علیگر سے جاری کیا کلیات حسرت مہانی اس میں تیرہ دیوان ہے پہلے یہ اردو مولا میں جو کہ ان کا رسالہ ہے کس طور شائع ہوئے بعد میں کتابی شکلوں میں منظر آم پر آیا دیوان حسرت ارباب سخن دو حصوں پر مشتمل ہے سلاسل شورا اردو اور فیرست اردو یہ شائع ہوئی تھی انیس سو تیس میں بیگم حسرت مہانی اور ان کے خطوص اس کتاب کو مرتب کیا ہے عطیق صدیقی نے انتخاب مستقل حسرت مہانی کی منتخب اداری ہے جو رسالہ اردو مولا سے تعلق رکھتے ہیں اس کے مرتب ہے محمد حامید علی انتخاب اردو مولا انیس سو بیس اس میں جولائی انیس سو تین سے انیس سو آٹھ کے بہترین نزب اور نصر کا انتخاب کیا گیا ہے انتخاب سخن اس کی گیارہ جلد ہے مختلف شورہ اکرام کے حالات اور کلام اس میں حسرت مہانی صاحب نے پیش کیے ہیں مترکات سخن اس میں مختلف ابواب ہے جیسے مترکات سخن معائنہ سخن محسین سخن نوادرات سخن اصلاح سخن پھر ان کی ایک اور اہم تصنیف ہے تذکرات الشورہ اس کے مرتب ہے شفیق رزوی صاحب تو یہ مختصرا آج ہم نے آپ کے سامنے رئیس المتغذلین حسرت مہانی کے حوالے سے چند عدبی کارناموں اور ان کی حیات و خدمات کو آپ کے سامنے پیش کیا آپ بنے رہے ہماری چینل کے ساتھ یا کے بعد دیکھ رہے تمام لیکچرز آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائیں گی موسیقی 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 موسیقی